میں جرور کہوں گے کہ میں کسی کو بھی اپنا دل سے فرنڈ بنانے کے بعد اسے ان تو بلکل بھی نہیں کر چاہے وہ آئے میرے ویڈیو پر یا ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ کی بہت ہی اچھی ہوں گے آپ لوگ تو یہاں پر یہ ہے اردی جو میں نے رات بھر کے لیے بھنگو کر رکھا ہوا تھا تو اسے میں آج بنانے جاری ہوں کچھ نئے نئے ڈس بنانے جاری ہوں تو اس کا میں دہی والے بناؤں گی تو یہاں پر میں سبھی کو مکسر میں گرائنڈ کر لوں گی اور یہاں پر میرا گرائنڈ ہو گیا ہے ہلکا دردرہ رہنا چاہیے زیادہ مہین مجھے نہیں پیسنا ہے اور اس میں نمک سوادہ نصار اور منگریلہ زوائن اس کو ڈال کرنا اچھے سے ملا لیں اور ملانے کے بعد یہ دیکھئے یہ دہی ہے اور اسی دہی کا میں دہی والے بناوں گی تو بہت ہی آسان طریقہ سے میں بناتی ہوں اور جیسے میں بناتی ہوں ویسے ہی میں آپ کو دکھاؤں گی اپنا طریقہ یہاں پر دے رہی ہوں بہت سارے دہی بلے بنتے ہیں الگ الگ طریقے سے لیکن میں اپنا طریقہ آپ کو بتاؤں گی تو میں نے دہی میں نمک سوادہ نصار ڈال دی ہوں اور یہاں پر چھونک لگا دوں گی جیرے کا دہی میں تو آپ کے جو گاڑھا دہی ہو نا مطلب دہی میں تھوڑا موڑا پانی آپ ڈال سکتے ہو نہیں بھی ڈالاتا ہے لیکن میں اپنے طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں اس لئے اس میں نا میں نے آدھے گلاس کے حساب سے آدھے گلاس میں نے پانی ڈالی تھی اور اس کے بعد میں سبھی کو اس طرح سے چھان لوں گی ہاتھ کے سہائتہ سے تو یہاں پر نا آپ کو اگر شٹنے لگے نا ہاتھ میں تو تھوڑا سا ہاتھ کو اپنا انگریوں کو پانی سے بھنگا لیں اور اس کے بعد لے لے کر اس طرح سے کڑاہی میں ڈال لیں اور ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے دھیمی آج پر اُلٹ پُلٹ کر پکا لیں گے اور پکانے کے بعد دیکھیں میرا پگ گیا ہے اب تو اسے میں نکال لوں گی اور اسے پانی میں میں ڈال دیتی ہوں تو سبھی کو میں اسی طرح پانی میں ڈال دی ہوں اور اسے دس پندرہ میٹ بعد نکال کر اس طرح سے پانی کو نچوڑ لینا ہے اور نچوڑ نچوڑ مجھے میں اس میں ڈال رہی ہوں جو میں نے بنایا ہے دہی کا دہی کا جو میں نے گریوی بنایا ہے اس میں میں نے ڈال لی ہوں اور دیکھئے اتنا گاڑہ میں نے رکھا ہے نہ ہی اسے میں زیادہ گڑھا کی ہوں اور نہ ہی اسے دم پورا پتلا ہی کی ہوں ہو گیا ہمارا دہی بلے تیار تو اسے میں سائیڈ میں رکھ دی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پوہ بنانے کے لور کو گھور دیتی ہوں تو یہاں پڑھنا میں پوہ بنانے جاری ہوں تو آج بہت تیسٹی تیسٹی چیز بنانے والی ہوں تاکہ بچے خوش ہو جائیں تو پوہ کی ریسپیز جو ہے میں نے پہلے بھی بتائی ہے اس لئے میں زیادہ نہیں یہاں پر بتا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے آلو دم بنایا ہے آلو کی سبجی تو ہو گئی ہے ہماری سبجی تیار اور اس کے بعد میں سبجی کو نکال لوں گی اور نکالنے کے بعد اچھی طرح سے دھوک کر کڑاہی کو پھر سے میں نے چڑھا دی ہوں اور اس کڑاہی میں میں نے ریفائن اویل ڈال کر اور جب گرم ہونے کے بعد میں اس میں گھول کو ڈال دی ہوں تو آپ کے پاس کوئی بھی کلچھل ہو تو اس سے ناپ کے حساب سے آپ ڈال سکتی ہو اس میں اگر آپ بڑا بڑا پوہ بنانا چاہتے ہیں تو بڑے کلچھل سے ڈال دو جیادہ کچھ یا چھوٹے چھوٹے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کلچھل سے اسے ناپ نہ بنا لیں تو ہو گیا ہے میرا تیار دپوہ پوڑی سوزی اور دہی والے تو آج میں نے دہی والے کی ریسپیز آپ کو بتائی ہے تو جو دہی والے میں آپ کالا کالا دیکھ رہے ہیں جو ابھی میں نے جسٹ ڈالی ہوں وہ ہے جیرہ گولکی کا پاورڈا ڈالا ہے اوپر سے اور نمک بھی ڈالا تھا تینوں ملا ہوا تھا تو اسی طرح میں دہی والے تیار کرتی ہوں بناتی ہوں تو یہ سارے چیزیں ہولی میں بھی ہم لوگ بناتے ہیں اور کھاتے ہیں ہیلو فرین کیسے ہیں آپ سب ہی آسا کرتے ہیں کہ آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے اور ابھی نہ موسم اتنا دوپھر کا ٹائم ہے پر موسم اگدام پورا چینج ہو گیا ہے پانی پڑ رہا تھا کچھ دیری پہلے اور ابھی پانی روک گیا ہے ابھی تو پانی نہیں پڑ رہا ہے لیکن صبح سے بہت پانی پڑ رہا تھا بہت پانی دم اندھیرہ اندھیرہ ہو گیا تھا موسم دم اندھیرہ اندھیرہ ہو گیا تھا تو فرینٹس ہمارا کھانا کمپلیٹ ہو گئی ہے مطلب کھانا میں نے کھا چکی ہوں تھوڑے برطن بغیرہ تھے وہ بھی میں نے دھوئے ہیں دھونے کے بعد سوچا نا ہے کہ تھوڑا سا اپنا تھوڑا سا میں اپنے فرینٹس سے تھوڑا باتیں کر لوں کسی بہن نے ریکویسٹ کی تھی تو بہت پہلے کی تھی پر میں دیکھ نہیں پائی ساید تو اس لئے آج میں اس کا جواب دے دیتی ہوں تو بہت پہلے ہی ریکویسٹ آیا تھا ایک لیکن میں دیکھ نہیں پائی تھی تو اس کے لئے ساری فرینٹس ساری فرینٹس جو جو ریکویسٹ مجھ سے کی تھی تو وہ ریکویسٹ کی تھی تھوڑا پوچھی تھی مجھ سے کہ آپ کے ویڈیوز میں جو گانے دیتی ہیں تو آپ کو کوپی کلائم نہیں لگتا ہے کیا پلیز ہمیں بتائیں تو فرینٹس میں ان کو ان سیسٹر کو وہ سیسٹر کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں فرینٹس میں تو اپنے انبھو سے میں اپنا بتا رہی ہوں اپنا انبھو خود کی ہوں اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں میں کہ اگر لمبے ویڈیوز میں آپ بناو گے لمبے ویڈیوز میں آپ گانے دیتے ہو کوئی بھی سانگ دیتے ہو تو آپ کو کوپی کلائم لگنا ہی لگے گا ہی کیونکہ میں گلتی کر لی ہوں اس لئے میں بتا رہی ہوں دو تین ایسے ویڈیوز ہیں جس میں مجھے کوپی کلائم لگا تھا کیونکہ میں نے سانگ اس میں ڈالے تھے اس لئے تو میں تو یہ ہی کہوں گے کہ لمبے ویڈیوز میں آپ جب الگ سے سانگ ڈالتی ہیں تو اس میں لگے گا ہی لگے گا اس لئے بھول کر بھی مت ڈالیے گا ہاں اور سوٹ ویڈیوز میں جو جو گانے ہوتے ہیں وہ وہ ڈال سکتے ہیں اس میں کوپی کلائم نہیں لگتا ہے تو وہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے ڈالنے کا سوٹ ویڈیوز میں ہمیں سوٹ شوٹ گانے یوٹیوب میں ہی مل جاتے ہیں اس میں ہمیں ڈالنا ہوتا ہے تو اس میں کوپی کلائم بلکل بھی نہیں لگتے ہیں بلکل بھی نہیں لگیں تو وہ آپ سوٹ ویڈیوز بنا سکتے ہیں آپ کوئی بھی گانے چوز کر اس میں سکتے ہیں تو اس میں کوپی کلائم نہیں لگتا بلکل بھی نہیں لگے گا اور اگر آپ سوٹ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں اور الگ سے سانگ دیں گے تو اس میں بھی کوپی کلائم لگتا ہی لگتا ہے تو اسی لئے کہ ہوں گے کہ الگ سے آپ نہیں دے سانگ آپ اسی میں سے دے اگر میری بات کو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو بس اتنا آپ سرچ کر شکتے ہیں یوٹیوب پر کتنے بھائی اور بہنی ہیں جو اس بارے میں بتاتے ہیں یہ چیز ہے لیکن سوٹ ویڈیوز میں نے اب سیکھ ہوں بنانا تو اس لئے تو میں نے یوٹیوب پر ہی سرچ کیا تھا یوٹیوب پر ہی سرچ کر لیجی آپ جنکاری لے سکتے ہیں سوٹ ویڈیوز پر گانے کیسے ڈالا جاتا ہے تو آپ کا اتنی سارے آ جائیں گے کہ آپ کچھ بھی اچھا سے اس میں دوا کر کوئی بھائی بہن کا سون سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے سوٹ ویڈیوز میں گانے ڈالے جاتے ہیں آرام سے سوٹ ویڈیوز میں گانے ڈالے جاتے ہیں اور اگر لمبے ویڈیوز میں پوسیس کریں گے سونگ ڈالنے کا تو لگتا ہی لگتا ہے میرا ایسی ہی دو تین ویڈیوز ہیں جو اس کردی ہوں تو تب جا کے یہ کلائم ہٹا تھا تو اس لئے میں دوبارہ یہ کام نہیں کرتی کی لمبے ویڈیوز میں کبھی بھی الگ سونگ تو بلکل بھی نہیں ڈالتی ہوں تو آپ سمجھ گئی ہوں گی سب سے آسان طریق ہے فرنس آپ جائیے یوٹیوپر شٹ کیجئے سب چیز آ جاتا ہے آپ سب چیز سیکھ سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے کر لیں اور سیکھ لیجئے بہت ہی آسان سی اور اگر شورٹ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آرام سے بنا سکتی ہیں گانے بھی ڈالنا سکھا دیتے ہیں تو سب چیز سیکھ یہ چیز بار بار کہیں ہیں تو اس لئے میں انہیں بتانا چاہتی ہوں مطلق انہیں کیا میں ان کے جرئے سب اپنے یہ ہی بتانا چاہتی ہوں فرنس بنانے کے بعد مجھے unpleased نہیں کی جئے گا تو سب کر کے نا please ہمیں نہیں کی جئے ایسے سب بہت بار میرے انہیں بھی بتانا چاہوں گی اور سب فرنس کو اپنے بارے میں جرور بتانا چاہوں گی کیونکہ جانتے ہیں ہم لوگ یوٹیوپر کچھ کرنے آیا ہے بھائی کچھ کر کر دکھانا ہے ہمیں کیونکہ یوٹیوپر ہم کیوں آتے ہیں کیونکہ کچھ کر دکھانے کے لئے آتے ہیں جسے کچھ اچھے چیزیں ہم دکھانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں سکھانا چاہتے ہیں اور کچھ اچھے چیزیں سکھنا بھی چاہتے ہیں ہم لوگ اسی لئے تو آتے ہیں اور کچھ لوگ پیسے کے لئے آتے ہیں کچھ لوگ سوک رہتا ہے اس کے لئے آتے ہیں تو بہت سارے اپسن ہوتے ہیں یوٹیوب پر آنے کے لیے لیکن سب کا محنت پرابر ہوتا ہے سب ہی محنتی ہیں سب ہی محنت کرتے ہیں اور کسی کا ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں اور اسے سب کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کر دیتے ہیں ایسا کیوں کرنا ہاں اتنا ہم جو جانتے ہیں کہ اتنے سارے فرنڈز اگر بن جاتے ہیں اتنے سارے فرنڈز ہمارے ہوتے ہیں کہ سب کے پاس زانہ بہت ہی مسکل ہے اس لیے تو میں اتنی نہیں سوچتی ہوں اس چیز کے بارے میں کہ سب کے پاس اگر نہیں جائیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ ہم انہیں ان کر دیں ایسا نہیں ہے تو کوئی بھی اگر فرنڈز بناتے ہیں اور ایک دو روز یا پھر چار پانچ دن وہ آئیں اور اس کے بعد نہیں آئیں تو اسے لوگ کتنے ہیں جو ان کر دیتے ہیں لیکن میں اس چیز کا خیال رکھتی ہوں میں سمجھتی ہوں اس چیز کو کی نہیں کیونکہ اتنے سارے فرنڈز سب کے پاس possible جانا بلکل بھی نہیں ہے آنکھیں کھوڑنی ہے کیا کہ سب کے پاس اتنا لمبی لائن ہے سچ کہہ رہی ہوں اگر کسی کو برا لگے تو اس کے لئے پہلے سے ہی سوری بھو رہی ہوں اتنا لمبی لائن لگا ہوا ہے کہ سب کے پاس جانا آسان نہیں ہے ہاں لیکن ایک بات میں جرور کہوں گی کہ میں کسی کو بھی اپنا دل سے فرنڈز بنانے کے بعد اسے ان تو بلکل بھی نہیں کر چاہے وہ آئے میرے ویڈیو پس یا پھر نہ آئے لیکن اسے ان نہیں کرنا چاہیے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے انہی فرنڈز اپنا دل سے بنایا ہے کیونکہ ان کی ویڈیو میں نے دیکھا ہے اگر مجھے ان کی ویڈیو صحیح لگا تب ہی تو اسے میں نے سب کی ہی ہے تو اسے میں کیوں ہٹاؤں تو نہیں آئے تو ان کو میں کیوں ہٹاؤں نہیں یہ گلتی ہمیں بلکل بھی نہیں کرنی ہے کیونکہ ہم لوگ آپس میں اگر مل کر رہیں گے تب ہی ہم لوگوں کا فائدہ ہے اگر نہیں تو بلکل بھی ہمیں فائدہ نہیں ہونے والی ہے اور واسٹ ٹائم کے بات کہیں تو واسٹ ٹائم ہم لوگ آپس میں مل کر کر شکتے ہیں ہم لوگ ایک دوسری کو مدد کر شکتے ہیں واسٹ ٹائم بڑھانے کے لئے تو اتنی دیکھیں اور کم سے کم واسٹ ٹائم کسی کا کم نہ ہو بس اتنا اتنا کرنا ہی چاہیے تو اس لئے فرنڈز اپنے اپنے خود کے بارے میں اگر کسی کو کلیرلی نہ بتاؤنا تو وہ غلط فائمی میں رہتا ہی رہتا ہے اس لئے اپنے بارے میں خود کے بارے میں کلیرلی ہمیں بتانی چاہیے کیونکہ یوٹیوب پر اس لئے آئے ہیں فرنڈز بناتے ہیں ہم سبھی سبھی ہم کو جانتے ہیں تبھی تو فرنڈز بناتے ہیں اور ساتھ میں رہتے ہیں ہمیشہ پریوار کے طرح تو پریوار سے جھوٹی یا دھوکہ دینا بلکل ہی غلط ہوگا تو کبھی بھی اپنے پریوار کو دھوکہ بلکل بھی نہیں دینا چاہیے تو میرا تو یہی میں تو یہی مانتی ہوں کوئی مجھے فرنڈ بنائی یا نا فرنڈ لیکن مجھے اگر کسی کی ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو میں اسے بناتی ہوں اور وہ مجھے آئیں یا نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مطلب اتنی بڑی لائن ہے تو کسی کے سب کے پاس آنا بہت مسکل ہوتا ہے اس لئے کوئی دیکھت نہیں ہوتی ہے اگر نہ آئیں میری ویڈیوز پر یا میں کسی کے ویڈیوز پر نہ جاؤں تو کوئی غلط فہمی نہیں پالیں تو ورس فرنڈ اتنا ہی کہنا تھا تو اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک لئے بائی ملتے ملتے